good morning and assalamualaikum schudder how are you all i hope you all are fine so take out your studies in islam book everyone open studies in islam book and open page number 4 open page number 4 آج ہم پڑھیں گے اللہ 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 کون ہے اللہ وہ ہے جسے ہم سب کو پیدا کیا پوری دنیا کو بنایا پوری کائنات کو بنایا اور اللہ کہاں رہتا ہے اللہ کتنے ہیں اللہ ایک ہے اللہ کتنے ہیں اللہ ایک ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے بے شک ہم جہاں پہ بھی ہوں اللہ ہمیں دیکھ سکتا ہے ہم اسے چھپ نہیں سکتے ٹھیک ہے اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ سکتا ہے اگر ہم روم میں بھی ہوں جہاں مرضی ہم چھپ جائیں لیکن اللہ کو ہم لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں اللہ سے کہیں چھپ نہیں سکتے تو اللہ کتنا پیارا نام ہے نا وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا ہم پوری دنیا کو بنایا اور دیکھتے ہیں اللہ نے اس میں اور اللہ نے کیا کیا بنایا آج پڑھتے ہیں اللہ ایک ہے اس نے ساری دنیا کائنات یعنی انسانیت کو پیدا کیا اینیمز جانوروں کو پلانٹس اوڈوں کو ماؤنٹیلز پہاڑوں کو سیز سمندر دسن سورج کو بنایا مون اور چاند کو پلانٹس اینڈی یونیورز اور اسے تمام ستارے جو تارے ہیں جو آسمان پہ ہمیں نظر آتے ہیں رات کے وہ بنایا اور پوری کائنات پوری کائنات کا مطلب ہے پوری دنیا یونیورز کا مطلب ہے کائنات اسے پوری کائنات کو بنایا پوری دنیا کو اس نے بنایا پوری دنیا کا خالق اور مالک کون ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کتنے ہیں ایک اور اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہیں ہم سب کو پیدا بھی وہی کرے گا اور ہم سب جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے یعنی کہ فوت ہو جائیں گے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہم جاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے ہمیں بنایا ہے کل میں نے سب سے سننا ہے کہ اللہ کا مطلب کتنے ہیں کیا ہے اللہ کتنے ہیں اللہ کہاں ہوتا ہے اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائے دنیا کی ہر چیز فروٹ ویجیٹیبلز سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جو جو اللہ کی نعمت ہے اللہ نے ہمیں کھانے کے لئے رزق دیتا ہے بہنے کے لئے اچھی زندگی دیتا ہے اللہ سب کچھ ہمیں عطا کرتا ہے نا تو جب ہماری طبیت خراب ہوتی ہے اللہ چاہتا ہے تو اللہ ہمیں ٹھیک بھی کر سکتا ہے ایسے سب کچھ اللہ تعالی نے بنائے ٹھیک ہے کل میں سب سے سنوں گے اور سب نے اچھی طرح مجھے یاد کر کے سنانا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ